موسیقی حکومت کے مرحلہ وار لوگ ڈاؤن کے خاتمے کی جانب ہم بات آج ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نظر دوڑاتے ہیں کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی عداد و شمار کیا ہیں اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی جو تعداد ہے وہ سینتیس ہزار سے زائد بتائی جا رہی ہے جبکہ ہلاکتیں سات سو اکانوے سے بڑھ چکی ہیں پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ دو سو چھراسی ہلاکتیں صوبہ خیبر پختونخواہ میں ہوئی ہیں حکومت نے مرحلہ وار لوگ ڈاؤن کے خاتمے کی جانب بڑھنے کے لیے اس میں کچھ نرمی کے احکامات جاری کیے تھے مگر یہ سب کچھ انہوں نے کچھ قوائد و زوابط کے ساتھ کرنے کو کہا تھا اس پر کس حد تک عمل درامد ہوا اور کیا ان ایس او پیس پر عمل درامد نہ کرنے پر کیا کوئی کاروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے یہی بتا رہے ہیں ہمیں لہور سے ہمارے نامانگار عمر دراز صوبہ پنجاب میں حکومت نے لوگ ڈاؤن میں اس ہفتے کے آغاز میں نرمی کی تھی جس کے بعد چھوٹی مارکیٹیں اور چھوٹی دکانیں جو ہیں انہیں کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن یہ اجازت اس طرح دی گئی تھی کہ ہفتے کے دوران چار روز تک یہ دکانیں کاروبار کر پائیں گی اور باقی کے تین دن وہ بند رہیں گی آج یعنی جمعہ سے اتوار تک یہ دکانیں نہیں کھلیں گی اور اس کے اوپر حکومت نے عمل درامد کروایا آج لہور میں ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ مختلف مقامات پر تائنات رہی اور انہوں نے اس بات پر عمل درامد کو یقینی بنایا کہ آج چھوٹی مارکیٹیں اور دکانیں نہ کھل پائیں آہ اس سے پہلے حکومت نے آہ ان دکانوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کچھ ایس اوپی اسٹیو پر عمل درامد کریں گی اور آہ ان کے اندر یہ شامل تھا کہ جو کہا دکان کے اندر موجود ہوں گے ان کی ایک مخصوص تعداد کو آنے دیا جائے گا اور اس کے بعد جو باری کے انتظار کر رہے ہوں گے آہ ان تمام کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھا جائے گا قائم کیا جائے گا اور اس کے علاوہ آہ لوگ جو ہیں وہ فیس ماسک کا استعمال کریں گے اور آہ سینٹائیزرز کا استعمال بھی کریں گے لیکن آہ جب ہزشتہ چار دنوں میں یہ دکانیں کھلی تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مارکیٹوں کے اندر نظر آئی آہ شاپنگ کرتے ہوئے اور اس میں یہ بھی دکھا گیا کہ لوگوں نے ایس او پیس گروپ پر عمل نہیں کیا اس کے علاوہ دکانیں جو ہیں جن سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایس او پیس پر عمل کو یقینی بنوائیں انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا اس لیے انتظامیہ نے گزشتہ چار دنوں کے دوران لاہور ہی میں تین سو سے زیادہ ایسی دکانیں جنہوں نے ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کیا ان کو سیل کیا اور جرمانے کیے حکومت نے ان تمام چھوٹی مارکیٹوں اور دکانوں کے اجازت دی تھی کہ وہ صبح آٹھ بجے سے لے کر پانچ بجے تک کاروبار کر پائیں گے لیکن آج جمعہ گروہزم نے دیکھا کہ جس طرح لاکڈاؤن شروع میں کیا گیا تھا اسی طرح کی صورتحال آج بھی ہمیں مارکیٹوں میں نظر آئی شٹرز ڈاؤن نظر آئے اور کاروبار بن نظر آیا لیکن پیر سے دوبارہ اس کاروبار کا آغاز صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک کیا جا سکے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر لاحعمل اور حکومتی اقدامات پر ہونے والا آج قومی اسیملی کا اجلاس غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے آج ہونے والی اجلاس کے اختتام پر جو ڈپٹی سپیکر ہیں قاسم سوری انہوں نے یہ اعلان کیا اول پاکستان پرائیوٹ سکوز فیڈریشن نے وزارت تعلیم کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بورڈ امتحانات منسوخ کرنے اور طلبہ کا مستقبل برباد کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا لاحعمل ترطیب دیا جائے جس سے امتحانات بھی ہو سکیں اور لوگوں کو نقصان بھی کم سے کم ہو اس کے لیے انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ بورڈ امتحانات سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے منعقد کیے جائیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اضافی سرکاری اور پرائیوٹ سکولز سات ازا کی ڈیوٹیاں لگا کر سرکاری اور پرائیوٹ سکولز اور کالجز کو امتحانی مراکز بنایا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں چند ہفتوں میں کرونا وائرس کی دوا کی تیاری شروع ہو جائے گی ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں ابھی تک کرونا وائرس کی کوئی ویکسین سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی کوئی مستند علاج کا پتہ لگ سکا ہے تاہم دوا ساز کمپنیوں کے حکام کے مطابق اس دوا کے استعمال سے اس مرز کی شدت میں تیس فیصد کمی آ سکتی ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی احتیاط سماجی دوری اور بار بار ہاتھوں کو دھونا ہی بتایا گیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حفظان صحت کے ان سادہ سے اصولوں کو بھی فالو نہیں کر رہے اور کر نہیں پاتے آخر اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں کچھ لوگ ہاتھ دھونے سے بھاگتے ہیں تو اس بارے میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی وزٹ کیجئے وہاں پر ایک تحقیقی تحریر موجود ہے ضرور پڑھئے گا اور اب ایک نظر دنیا بھر کی خبروں پر پاکستان کے مختلف حصوں سے اپ ڈیٹس کے بعد اب اگر ہم جائزہ لیں کہ اس وقت کرونا وائرس سے متاثرہ دنیا بھر میں مریضوں کے کیا عداد و شمار سامنے آ رہے ہیں تو اس کے مطابق متاثرہ مریض چوالیس لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں جبکہ اس کرونا وائرس کی وبہ سے تین لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں جو زندگی کی بازی ہار گئے برازیل میں جمعیرات کو تقریباً چودہ ہزار افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے لیٹن امریکہ کا یہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور جہاں پر ایک دن میں اب تک سامنے آنے والی یہ سب سے بڑی فگر بتائی جا رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے باعث جہاں ایک طرف لوگ اس بیماری سے خوف زدہ ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں معاشی حالات میں تنگی بھی کئی مسائل کو جنم دی رہی ہے امریکہ میں اب تک تین کروڑ پیسٹھ لاکھ افراد بیروزگاری الاؤنس وصول کرنے کی درخواست دائر کر چکے ہیں اس وقت امریکہ میں وبا کی کیا صورتحال ہے اور لوگ اسے کس طرح سے کوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں واشنگٹن ٹی سی میں موجود ہمارے ساتھ ہی وینید کھرے امریکہ میں کورونا وائرس سے ابھی تک پچاسی ہزار آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے قریب چودہ لاکھ سترہ ہزار کنفرمڈ کیسز ہیں امریکہ اور چین کے رشتے کتنے خراب ہیں اس کا اشارہ ایک بار پھر ملا ہے جب صدر ٹرمپ نے ایک انٹیویو میں کہا ہے کہ چین کورونا وائرس کو روکنے میں ناکام رہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ شی چین پنگ کے ساتھ ان کے رشتے بہت اچھے ہیں لیکن وہ ان سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتے صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین کو لے کر امریکہ کئی سٹیپس ہیں وہ اٹھا سکتا ہے اور چین کے ساتھ رشتے بھی ختم کر سکتا ہے چین کہتا رہا ہے کہ اس نے کورونا وائرس کو لے کر کوئی انفرمیشن نہیں چھپائی ہے ادھر جو تازہ فگرز آئی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ قریب تیس لاکھ اور لوگوں نے انیمپلائیمنٹ بینیفٹس کیلئے اپلائی کیا ہے گورنمنٹ سے ہیلپ مانگی ہے یعنی پچھتے آٹھ ہفتوں میں قریب تین کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی نوکریاں گئیں ہیں امریکہ میں اور مانا جا رہا ہے کہ جو اصلی فگر ہے وہ اور زیادہ ہو سکتی ہے ادھر یہاں پر جو سٹیٹس کو دوبارہ کھولنے کو لے کر جو بحث چل رہی ہے اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے ویسکونسن سٹیٹ میں جو سٹیٹ ہوم آرڈر تھا یعنی لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ گھروں میں رہیں بہت ضروری ہو تب ہی باہر نکلیں تو اس سٹیٹ ہوم آرڈر کو چھبیس مئی تک بڑھائے گیا تھا اب وہاں کی کوٹ نے کہا ہے کہ سٹیٹ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کو لے کر فکر بڑھ گئی ہے کہ جو دوسرے سٹیٹس ہیں جہاں پر سٹیٹ ہوم آرڈر ہے وہاں کی کوٹ میں بھی اس آرڈر کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سکسس فولی یہاں پر ایکسپرٹس کا کہنا رہا ہے کہ جو سٹیٹس کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے یا پھر کھولنے کی بات ہو رہی ہے اس میں جلدبازی نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ایسا نہ ہو کی وائرس بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے اور زمینی حالات ہیں وہ کہیں اور زیادہ نہ خراب ہو جائیں سنگاپور نے ملک بھر سے نو سو آزمین حج کو اس سال سعودی عرب بھیجنے کا جو منصوبہ ہے وہ موخر کر دیا ہے سنگاپور کی اسلامی مذہبی کاؤنسل نے یہ کہا ہے کہ آزمین میں سے اسی فیصد ایسی عمر کی افراد ہوتے ہیں جن کی جو پچاس برس سے زیادہ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اب چین کے شہر وہان میں بغیر علامات والے متاثرین کی تلاش کا آغاز کر دیا گیا ہے چین کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اب ہر شہری کا ٹیسٹ کیا دائے گا تاکہ ان افراد کی نشاندہ ہی کی جا سکے جن میں کرونا وائرس سے متاثر تو وہ ہیں لیکن ان میں علامات ظاہر نہیں ہو رہی ہیں یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ شہر میں سکول اور کاروبار کھولنے میں مدد مل سکے جاپان کی اگر ہم بات کریں تو جاپان کی متعدد حصوں میں ایمرجنسی اٹھنے کے باوجود جمعہ کو ٹوکیو اور اوساکہ سمیت کئی بڑے شہروں میں پابندیاں نافذ رہیں اور لوگوں کو اتنی زیادہ آسانی سے باہر آنے اور جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی دوسری جانب ٹوکیو میں ٹیسٹنگ کی ایک نئی مہم اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ دارالحکومت میں کوئی خطرہ اب بھی موجود ہے آداد و شمار میں جو کہ سامنے نہیں آ رہا ہے بنگلہ دیش میں واقعہ دنیا کے سب سے بڑے جو بتایا جاتا ہے پناہ گزین کیمپ جو روہنگیا برادری کے بارے میں ہیں وہاں پر دو افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بنگلہ دیشی حکام کی مطابق یہ دس لاکھ عبادی والے کاکس بازار کیمپ سے سامنے آنے والے کرونا کے پہلے کیس ہیں آسٹریلیا میں گزشتہ کئی دنوں سے کرونا وائرس کا کوئی بھی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات مانی جا رہی ہے اور اس کے بعد حکومت نے لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کا اندیا بھی دینا شروع کر دیا ہے آسٹریلیا کے شہر پرد سے پاکستانی خاتون سادیا احمد نے ہمارے ساتھ وہاں کے حالات شیئر کیا ہے ایک ویڈیو کے شکل میں آپ بھی دیکھئے میرے نام سادیا احمد ہے اور میں ویسٹن آسٹریلیا کے شہر پرد میں مقیم ہوں قریب نو دنوں سے ویسٹن آسٹریلیا میں کرونا وائرس کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ حکومت نے معیشت کی بہالی کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے یہ دریائے سوان کا کنارہ ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ برزش، رننگ اور سائیکلنگ میں مشغول ہیں اب ہم کوئنز کارڈن میں ہیں جہاں مختلف لوگ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں بہرحال سماجی دوری کا قیال ملہوزے خاطر رکھا جا رہا ہے یہاں یہ بات بھی واضح کرتی چلوں کہ پلی گراؤنڈز، سکیٹنگ گراؤنڈز اور آؤڈو جمز پر پابندی برقرار ہے اب ہم آ چکے ہیں فرد کے مرکزی بازار مرے سٹریٹ کی طرف کچھ تفاتر بند نہیں ہوئے لہٰذا لوگ دوپہر کا کہانہ کھانے کے لیے یہی کا رخ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دکانے بھی کھلی ہوئی ہیں جس کا مطلب ہے کہ بازار کی رونقیں واپس لوٹنے لگتی ہیں بہرحال ایک دکان میں پانچ سے زائد کا حق کھڑے نہیں ہو سکتے یہ لنڈن کوتھ ہے جو سیاہوں اور فوٹوگرفی کے شائقین افراد کی من پسند جا رہا ہے لوگ داؤن میں نرمی کے باوجود تمام مذہب کی عبادت گاہیں بند ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ تو گرجہ گھروں میں ایسے سروسز ہوئی اور نہ ہی مساجد میں رمضان کی ترافی نماز پڑھائی جا رہی ہے غالب امکان یہی ہے کہ لوگوں کو عید کے نماز بھی گھر ہی پڑھنی پڑے گی ویسن آسٹریلیا میں شروعات میں دو سے زائد افراد ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے لیکن اب دس افراد کو اکٹھا ہونے کی اجازت ہے شادیوں میں پانچ سے زائد افراد شرکت نہیں کر سکتے تھے لیکن اب دس افراد ایک شادی میں شامل ہو سکتے ہیں لوگ ورزش، ماہیگیری، کشتی رانی، کیمپنگ اور پکنک کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں آسٹریلین حکومت ڈرون کیامروں کے ذریعے اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ان پابندیوں کا بھرپور طریقے سے اطلاق کیا جائے ویسٹن آسٹریلیا اس بات کی روشن مثال ہے کہ بروقت اقتامات کے ذریعے کرونا وائرس کی روپ تھام ممکن ہے یہ تھیں آسٹریلیا کے شہر پرد سے پاکستانی خاتون سادیا احمد اور اب وقت ہے تعلیم آگاہی کا اس وقت ہر ملک کرونا وائرس سینیمٹ نے کے قوانین بنا رہا ہے جن میں سے بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں اب تک میتیں لانے یا وہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کچھ روز پہلے تک بھی پاکستان کا شمار بھی ایسے ہی ممالک میں ہو رہا تھا جو کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی میتیں واپس لانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن اب اس معاملے سے متعلق پاکستان نے قوائد و زوابط بلاخر جاری کر دیئے ہیں لیکن یہ ایسو پیز ہیں کیا یہی جاننے کے لئے بات کرتے ہیں بی بی سی کی نامانگار سہر بلوٹ سے سہر سب سے پہلے تو بنیادی سوال یہی ہے کہ آخری ایسو پیز کیا ہیں قوائد و زوابط کیا ہیں جن کے تحت اب میتیں پاکستان لائی جا سکیں گی جی یہودہ ایک دو دن پہلے جو ہے سیبل ایوییشن نے چند قوائد و زوابط جو ہیں جاری کیے تھے جن کے تحت جو میتیں وغیرہ لوگ وہاں باہر سے لانا چاہ رہے ہیں بیرون ممالک سے تو ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ لا سکتے ہیں لیکن چند ایسی چیزیں ہیں حفاظتی تدابیریں ہیں جو ان کو لینی پڑیں گی اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا یہ واضح کر دوں کہ اس سے پہلے دو طرح کی جو ہے میتیں لائی جا رہی ہیں ایک وہ ہیں جو باقی ممالک میں جن کی کسی اور حادثے میں یا بیماری کے تحت حلاکت ہو رہی ہے اور دوسرے وہ لوگ میتیں لے کر آ رہے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جن کی حلاکت ہوئی ہے اور ان کو لائی جا رہے ہیں لیکن اس وقت ایک بات جو ترجمان نے کافی کلیر کی ہے سیویل ایوییشن کے بھی اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے بھی کہ دنیا بھر میں اس وقت کوئی قوائد و زوابط نہیں ہے ایس سچ کوئی قوانین نہیں ہے کہ کتنے لوگ لا سکتے ہیں کتنے نہیں لے جا سکتے اور اب بھی ممالک اس حوالے سے سوچ رہے ہیں تو اس میں جو بیسک جو باتیں ہیں بنیادی جو باتیں ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو عملہ ہوگا جہاز میں وہ کافی کم ہوگا اور جو عملہ آئے گا بھی پرواز کے ساتھ ان کو ماسک پہننا دستانے پہننا اور اپنا حفاظتی سوٹ پہننا ضروری ہوگا اس کے ساتھ ایک چیز جو پی آئی اے کے ترجمان نے واضح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ بہت سے لوگ جو میتیں لے کر آ رہے ہیں وہ اس وقت جو پروازیں ہیں جو یعنی پیسنجر پلینز ہیں جو بیرون ممالک جو لوگ فسے ہوئے تھے انہی جہازوں میں میتیں بھی لائی جا رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں واضح کیا کہ یہ میتیں جو جہازوں کا کارگو ہولڈ ہے اس میں لے کر آئی جا رہی ہیں اور میتیں لانے کے بھی تین مختلف طریقہ ایکار ہیں ایک طریقہ ایکار یہ ہے کہ اس میں جو بہت سے لوگ ریمیٹ کرتے ہیں راک بنا کے لے کر آتے ہیں میتوں کو اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ایکار یہ ہے کہ ایمبارمنگ کا طریقہ ہے ایمبارمنگ یعنی کہ خون باڈی سے نکال کے اور فارمل ڈی ہائیڈ واپس ڈال کے اور اس میں اس کے تحت لے کر آئیں تیسرا طریقہ پیڈنگ کا ہے تو یہ دو تین طریقہ ایکار ہیں جس کے تحت لائی جا سکتا ہے جہاں تک اگر کوئی میت کے ساتھ بیٹھ کر آ رہا ہے جیسے کہ کسی ہلاک ہونے والے فرد کے ماں باپ یا پھر ان کے رشتہار وغیرہ گرانا چاہتے ہیں لوہہکین اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنائیں اس کے لیے ان کو خود بھی ماسک اور گلفز پہننے پڑیں گے اور انتہائی کوئی صورتحال میں ان کو نہانے کا بھی کہا گیا ہے اور واپس آتے ساتھ ہی ان کو کرنٹینہ میں جانا پڑے گا کیونکہ پہلے جو میتیں آ رہی تھی ان میں اتنا لازمی نہیں تھا لیکن جو کرونا وائرس کے وجہ سے ہلاک ہونے والے میتیں ہیں ان کے ساتھ آنے والوں کو تو فوراں سیلف آئیسولیشن اور اس کے بعد پی سی آر ٹیسٹ کرنے کا بھی کہا گیا ہے بہت شکریہ ساہر بلوچ آپ کے وقت کا یہ تھی بی بی سی کی نامانگار ساہر بلوچ جو بتا رہی تھی وہ ایس او پیز جو پاکستان نے بنائے ہیں کہ اب تک پاکستان میں میتیں لائنے اور یہاں پر ان کا کیا انتظامات کی جائیں گے اب وقت ہے آپ کے سوالوں کا اگر ہم آپ کے سوالوں کی طرف بڑھیں تو ہماری روزانہ کی بنیاد پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کوسٹنز جو آپ لوگ ہم سے شیئر کرتے ہیں ہم ان کو ماہرین کی رہنمائی کی روشنی میں اور تحقیق کی روشنی میں ان کے جواب ڈھون کر آپ کے ساتھ شیئر کریں آج بھی آپ کے چند سوال ہمارے پاس ہیں جن میں سے پہلا ہے کیا بلیچ یا جرسیم کش ادویات کے جسم پر سپری کرنے سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے اسے سوال کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہی عبید ملک عبید اس سوال پر کیا تحقیق سامنے آئی ہے خدا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیں اور جو طبی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلیچ یا جرسیم کش ادویات یہ وہ کیمیکلز ہیں جو انسانی سکن کے لیے جلد کے لیے مناسب اور اچھے نہیں ہیں ماہرین نے اس سوال کے جواب میں جو پہلی لائن لکھی ہے ستر لکھی ہے اس میں انہوں نے فوری طور پر اس چیز سے منع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ قطن بلیچ اور کسی بھی کیمیکل کا اپنی سکن پر سپری کرنا یا اسے سکن کو ساف کرنا اس غرض سے کہ اسے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا وہ کسی بھی طور فائدہ مند نہیں ہے نقصان دے بہت زیادہ ہے کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ سے انسانی جو جلد ہے وہ بہت سے جو مسائل ہیں اس پر جنم لے سکتے ہیں اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور یہ معاملہ خاصا بگڑ بھی سکتا ہے تو ماہرین نے کہا ہے کہ بلیچ اور جرسیم کش ادویات کا استعمال صرف جو ستیں ہیں پلاسٹک ہیں آپ کے گھروں کے جو فرش ہیں یا بچوں کے کھیلنے کی جو جگیں ہیں خاص طور پر گھروں میں جو ان کے جو ٹوائز وغیرہ ہیں اب ان کو بھی کسی حد تک ان چیزوں سے ساف کر سکتے ہیں لیکن ایسی چیزیں جہاں ایسے گھر جہاں چھوٹے بچے ہوں وہاں پر بھی ان عدویات کا یا ان جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں ان کا استعمال نہایت سوچ ہمزگر کرنا چاہیے کیونکہ یہ خاصے خطرناک ہوتے ہیں ٹھیک کھانوں میں تیز ورچ یا گرم مسالے کے استعمال سے کیا کرونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بہت سے لوگ سپائسز کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ یہ سمجھنے کے شاید شوقین بھی ہیں اور کیونکہ اب بہت سے چیزیں ہیں ٹوٹکے اور مختلف قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پر چل بھی رہی ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوفزادہ بھی ہیں تو وہ بچنے کے لیے بہت سے چیزیں گھروں میں ٹرائے بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس قسم کے ٹوٹکے جو ہیں وہ بغیر تحقیق کے اور مستند تحقیق کے بغیر ان کو آزمانے سے گریز کریں جب تک آپ کے پاس تی بھی ماہرین یا اپنے ڈاکٹرز کا مشورہ نہ ہو کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں تیز مرچ گرم مسالوں سے کھانا تو مزہدار بن سکتا ہے لیکن کرونا وائرس مر سکتا ہے اس پر ماہرین نے ابھی تک کوئی رائے نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے کچھ کہا ہے کہ ایسا کرنے سے جو کرونا وائرس ہے اگر وہ آپ کے جسم میں موجود ہے یا آپ میں اس کے سمٹمز پائے جا رہے ہیں تو آپ سپائسی کھانے کھائیں یا تیز مسالوں والی چیزیں کھائیں تو اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا بچ نہیں سکتے اس کے لیے باقاعدہ کوئی دوا یا جو ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ ہی ہیں محفوظ کرونا وائرس سے رہنے کے لیے جو ڈاکٹرز نے چند چیزیں بتائی اس میں سب سے پہلے تو سوشل ڈسٹنسنگ ہے سماجی دوری ایک میٹر تک دور رہیں ہاتھ اچھی طرح سے دھویں اپنے جسم کو صاف رکھنے کے لیے سابون اور تازہ جو پانی ہے اس کا استعمال کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بچا سکتے ہیں گرم مسالے اور مرچیں جو ہیں وہ کوئی حل نہیں ہے بلٹ پشتر ضرور تیز کر سکتے ہیں لیکن کرونا وائرس کے لیے وہ فائدہ من نہیں ہے بہت شکریہ بید ملک ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو questions ہم سے share کیے مہرین اور تحقیق کی روشنی میں ہم نے رہنمائی میں وہ آپ کے ساتھ share کیے آپ کوئی اور سوال اگر پوچھنا چاہیں تو facebook اور twitter پر ہمیں follow کر سکتے ہیں وہاں پر جو comment section ہیں آپ messages چھوڑ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کا جواب تلاش کریں اور اب سوشل دنیا کا ایک جائزہ لیتے ہیں محصول ہو کر رہ گئی ہے دوست ہوں رشتہ دار احباب اور کام کیلئے ٹکنالوجی پر ہی انحصار کیا جا رہا ہے اور میٹنگز تک اسی پیرنج کی جا رہی ہیں پر اس وقت کیا کریں جب آپ کو ایک یا دو افراد سے زیادہ لوگوں سے بات کرنی ہو اور ایک بڑی گیادرنگ آپ کو چاہیے ہو تو اسی مشکل کا حل پیش کیا ہے فیس بک نے مسینجر جونز کے نام سے انہوں نے ایک سروس متعارف کرائی ہے جس میں پچاس ویڈیو چیٹس ہو سکتی ہیں فیس بک کے بانی جو مارک زیوکر برگ ہیں انہوں نے فیس بک اور اپنے پیغام میں یہ لکھا ہے کہ یہ سروس فیل وقت تو امریکہ کینڈا اور میکسکو کے لیے ہے لیکن جلدی سے گلوبل کر دیا جائے گا یہ مسینجر رومز کیسے لگتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خصوصی بلٹن کا وقت ختم ہوا آپ کو لائیو اپ ڈیٹس کیلئے وزیٹ کر سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام جو کی ہمارا ویب پیج ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ اپنا خیال رکھئے اور محفوظ رہیے موسیقی 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 موسیقی